ہم زیادہ تر سامان ٹی وی پر ایڈورٹیزمنٹ دیکھ کر ہی خرید لیتے ہیں کیونکہ موڈلز، ایکٹرز، سپورٹسمنٹ وغیرہ کی فیس فیلیو پر ہی ہم یقین کر لیتے ہیں ہوا یوں کہ کون بنے گا کروڑ پتی جیسے بڑے منج پر امیتاب بچن نے بیٹانیا کے ایک بسکٹ ملک بلکس کی ایڈ کی یعنی بسکٹ کی جم کر تعریف کی کہ آبہ ماہوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں اب بچوں کو صرف بسکٹ کلاؤ اور سارے نیوٹرنز اسی میں ہی مل جائیں گے یعنی کھانا کلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی لیکن حقیقت میں ایسا ہے نہیں نیشنل ایڈوکیسی ان پبلک انٹریسٹ یعنی نی ای پی آئی نے اسے ایک گمراہ کون ایڈ بتایا ہے یعنی ورلڈ ہیلتھ آگنیزیشن کے فوڈز سٹینڈرز کو پاس ہی نہیں کرتا یعنی یہ صرف سامان بیجنے کے لیے کچھ بھی پروسہ جاتا ہے نی ای پی آئی نے ان سے اب جواب بھی مانگا ہے اور ہم بھی آنکھ بند کر کے یقین کر لیتے ہیں مگر کوئی تحقیق نہیں کرتے اس سے پہلے بھی کئی معاملے سامنے آئے ہیں جیسے ڈاکٹر آرٹو پیپسی میگی وغیرہ والی ایڈز بھی کنٹروورسی میں رہ چکی ہیں اب سوچنا ہم سب کو ہے کہ آنکھ بند کر کے یقین کریں یا اپنے دماغ کا بھی تھوڑا استعمال کر لیا جائے